شہرِ قائد سرجانی ٹاؤن بینس کالونی میں آتزد کی کے باعث کیٹلل فارمرز مالی بہران کا شکار ہے محمد فیصل نائب صدر کریڈو ویلفیر اسوسییشن نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر متاثرین کی مالی مدد کی جائے ان کے مزید مطالبات کیا ہیں جانتے ہیں ندیم شہزاد سے ندیم کریے گا جی کراچی کے اندر افسوسناک واقعہ جس کے اندر سرجانی کے اندر بینس کالونی کے اندر متعدد جو گائیں بینسیں جو جلز گئی تھی کیٹل فارم کے اندر نیجی کیٹل فارم تھا اس کے مالکان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ تاحال حکومتی سطح پر کوئی سپورٹ نہیں کی گئی ہے اور فائر برگیٹ کا عملہ بھی وہاں لیٹ پہنچا تھا جس کی ویسے آگ جب لگی نیجی اس کیٹل فارم کے اندر تو اس آگ کی وجہ سے جو جانور تھے جو کہ عید کروما کے موقعے کے لیے بڑے نایاب اور کمتی جانور وہاں رکھیں گے تھے اس کے ساتھ دودھ کا بہت بڑا کیٹل فارم تھا اس کے اندر جانوروں کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ جس میں جانور کے جلسنا اور ان کی علاقتوں کے بعد سے کیٹل فارم کے جو مالک ہیں وہ معاشی طور پر نتائی بدالی کے شکار ہو چکے ہیں چکے کہ پہلے ہی کرونا وائرس اور اس حوالے سے ملک کی جو معاشی نظام ہیں وہ متاثر ہیں اور اس کے اندر اس طرح کے نقصانات ہونا یہ ایک قدرتی عمر ضرور رہا کہ جس کے اندر کے آگ کا لگنا ایک آگ کے ساتھ اس سے اتنا بڑا نقصان ہونا لیکن اس نقصان کے لیے ایک فیصل محمد فیصل جو کہ سماجی رینما ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مالکان کے لیے سپورٹ کی جائے اور حکومتی سطح پر ان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ ایسے موقع پر انہیں ایک سپورٹ کی حکومتی سطح پر اشیر ضرورت ہے اور سماجی رینما اور علاقہ مکینوں کی جانب سے بھی کٹل فارم اسوسییشن کی جانب سے جو کہ اس کو لیٹ کر رہی ہے ان کی جانب سے بھی کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے ایسے انتظامات کیے جائیں تاکہ بینس کالونیو میں فارم فائر برگیٹ کا عملہ اور ریسکیو کے لیے فوری طور پر وہاں پر اس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے حظیم شہزاد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ